موسیقی 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 پارٹی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بریلوی طبقہ ہے جو بریلوی مصدر ایفگر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ ان کی اکثریت مسلم لیگ نواز کو بوٹ دیتی ہے لیکن اگر اس معاملے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ والا بوٹ بینک توڑ دیا جائے ان خیالات کا عزار وزیر داخلہ صاحب نے کیا اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اس وقت ہی پدا چل سکتا ہے لیکن سیاسی طور پر ایک مشکل مسلم لیگ نواز حکمران جواد کیلئے ختم نہیں ہوتی ایک دوسری آکھڑی ہوتی ہے تو حکومت کو جس طریقے سے ایک کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے دب پانچ سال تک کے لیے وہ اس طریقے سے نہیں مل پایا یہی شکایت پاکستان ٹیپلز پارٹی کو بھی کی اپنے دورے اقتدار میں اور مسلم لیگ نواز جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلسل اس طریقے سے حکومتیں چلیں گی جمہوریت کا سلسل آگے بڑھے گا تو پاکستان میں ادارے اور نظام مضبوط ہو سکتا ہے لیکن اگر رکاوٹ ہے اس قسم کی پیدا ہوں گی تو یقینا ہم اس ٹارگٹ کو اس گول کو تک نہیں پہت سکتے ان تمام ایشوز پر آج بات کریں گے میرے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں شیخ روحیل ازغر صاحب کسی عارف کے محتاج نہیں ہے مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا حافظ طاہر خلیب صاحب روزنامر جنگ کے بیورو چیف اسلامباد میں ہیں بہت سینئر ہمارے کالیگ ہیں حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سلمان غنی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے ایگزیکٹیو ایڈیٹر ہیں دنیا گروپ کے سلمان غنی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شیخ روحیل حافظ صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے میں آتا ہوں اور یہ جو مسئلہ ہے ایک تو مزید اس پہ کچھ بات کرنے کی تفسرہ کرنے کی اتنا کچھ کہا جا چکا ہے آپ نے بھی شاید اس پہ کافی بات کی ہے میں صرف پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اور یہ بڑا کومن سا سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد سے پنڈی جانا ہے یا پنڈی سے اسلام آباد آنا ہے تو ہمارے سر پہ یہ اعزاب کیوں ہے اور وہ سوال یہی کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ لوگوں کو منتخط کیا ہے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس قسم کی مشکلات سے بچائیں بشماللہ رحمت رہی بلسا برسے لوگ اسلام آباد میں رہنے کئی شڑگیں کئی گلیاں کئی مزار نہیں دیکھے رہے اسی دنے کی وجہ سے آج دیکھنا ہو گئے کون سی گلی سے نکل کے کون سی گلی میں جانا ہوں میں خود ایسے ہی کرتا ہوں آتا ہوں تو میں رجال میں شاید ایک ایک گھنٹہ لگیتا ہے کلی کسی گلی سے کبھی کسی گلی چھوکے پر اسلام آباد مہنشتے ہیں چلی ہے کہ اگر کوئی جائزتہ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں نیکن اس کا دیکھیں دو چیزیں جو میں شراب سمجھتا ہوں میں کوئی عالم تو نہیں ہوں عالم تو وہ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی شاشتہ اور بڑی خوبصورت اور بڑی گلاب کی انکلیاں ان سے نکلتی ہیں جس قسم کی مفتو ہوتی ہے میں بیسے مفتو کرنے شکتا ہوں میں جنگی میں کرلوں گا لیکن یہاں پہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے سیکھیں گے تو بہتر سیکھیں مجھ سے اب واپس آتا ہوں اس طرف دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک تو میں بڑی مختاعت انداز میں بات کروں گا جب بھی بات کروں گا اس مثلے میں بڑے مختاعت کیونکہ ان کے پاس ایک بہرہ آسان طریقہ ہے فتوہ جاری کر دیا چاہے وہ میری موت کا کر دے چاہے وہ میری زندگی کے کر دے جو بھی کر دے ان کے آتے ہیں مجھ سے نکل گئی بات تو بس نکل گئی تو اس پہ پھر میرے خیال میں کوئی اور کسی فورم پہ جا کے آپ اس کو ریکٹیفکیشن نہیں کر سکتے اسی طرح دوسی طرح آپ جب کہہ رہے تھے عزمہ کی بات اب یہ آپ کر رہے تھے تو عزمہ میں نہیں وہ یہ ہے کہ آپ بات کریں گے کنڈیم نفکورڈ لگی رہتی ہے دو چیز بڑی کومن ہیں دونوں میں ادھر فتوہ ادھر کنڈیم نفکورڈ تو دونوں کے لیے آپ کو خطرہ رہتا ہے بڑا بڑی احتیاط سے بات بھئی آپ رمارکش نہ دیں آپ کوئی اس کا حل بتا دیے تو حل کیا ہے اچھا میں بڑا حیران ہوا سن کے آپ ہی باتیں اور میں ان سہمان کی بھی جو بڑے بڑی مسند پہ بیٹھے ہیں کہ سیٹ کیوں نہیں کر رہی آپ کیوں نہیں کر رہے خالی کروا دے کیا تھا خالی کیا تھا ہم نے کوشش کی تھی کیا کسی اور میں تھا مالڈوں یعنی کیوں کیا تھا وہ بھی راستے بند کی ہوئے تھا عوام کے راستے کیا مسئلہ تھا بند کیا ہوئے تھا کیا کیا کتنا بھکتے آج تک بھکتا رہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اسی قسم میں انسیڈنٹ کروایا ہے یہاں پہ بھی کرنے والا کوئی اور بھرنے والا کوئی اور تو اس میں بھی پھر یہی آئے گا نا نزیر داخلہ کوڑا دیجئے بزرد آدم کوڑا دیجئے نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا اس میں کوئی اور آنٹا نہیں راستہ بند تھا نہیں راستہ بند تھا اس کیلئے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس باکر نشفی کی رپورٹ کوئس لو پبلک کردیں پتہ چل جائے گا کون مندبس تھا کیا وہ ان کو کئی اوپر سے وہی نادل ہوئی تھی باکر نشفی صاحب کیا ہوا انکوائری کی نا کہاں سے کی میں وہی پوچھا کہاں سے کی انکوائری اس سے کی پولیس سے پوچھا جا کے پولیس کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا یہ ہم نے کسی اور کے کہنے میں کیا یہ آپ چھوڑ دیجئے کہ اس کو تھوڑا سا مجھے اچھا ایک سوال کرنوں ساتھی وہ یہ کہتے ہیں دھرنے والوں سے پوچھا یہ سوال آپس صاحب جانتے ہیں ان سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ روڈ شوٹ نو من کی بھی ہے تو انہوں نے اسی طرح بڑی تہذیب اور شاہستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے علامہ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو کنٹینر حبومت میں ہیں ہم نے تو رستہ کھولا ہوئے آپ کنٹینر رٹائیں اور ٹریفک کو جانتے ہیں میں وہ ہی گزارش کرتا ہوں بلکہ ٹھیک کہتے ہیں وہ پھر عالم کا ہے کہ اگر وہ آپ کو ان چکروں میں ڈالیں گے اگر آپ ان کو جیز جائیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے بڑے ہوئے اب یہ دیکھیں میں نے ایک مارچ شروع میں کی تھی اس ملکی وادی ہے بائیس کروڑ جو سنسیز آئے ہیں اس خساب سے بائیس کروڑ چلی آدھی دیس کروڑ بقول آپ کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مجورٹی میں بریلوی مجورٹی میں نا اس ملک میں بریلوی طبقہ مجورٹی میں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ان پارٹس ہیں بٹے ہوئے ہیں چیئے ایک نہیں ہے یہ تو ایک ہے نا اس کے لئے بہت سارے اور پیکشن ہیں جو ہیں بریلوی لیکن ان کی الہدہ اپنی ایک مجرس پارٹیاں ہیں سب چیئے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کس شخصیت کس ہستی کس کے لئے آپ یہ کر رہے ہیں نابو سے رسالت حضرت مہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری جان میرا مال میرا سب کچھ چھیک اب ان کے لئے یہ کر رہے ہیں کیا اس ملک میں دو ہزار دھائی زار تین ہزار چاند ہزار پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کا مجمع کیا یہ بیس ہزار صرف اس نموس رسالت کے لئے یہاں پہ آگ کٹھے ہوئے ہیں چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر اس میں صداقت ہے اس میں کوئی چیز ہے تو پورے ملک میں اس کا احتجاج ہونا چاہیے ٹھیک میں آخری سب اس کے لئے اس ملک کو چلایا جاتا ہے آئین پاکستان کے اس سے ہم اپنا راستہ تیان کرتے ہیں اس آئین میں شاید آرٹیکل سبن سکسٹی ہے مجھے اس کا ایکسٹ نہیں یاد لیکن اس آئین میں قادیانیوں کو انیس سو کیتر کے آئین میں خیر مسلمان قرار دے لیا ٹھیک اور آپ کا قانون ہو آپ کا الیکشن ہو آپ کا کوئی بھی ہو معاملہ وہ سب آئین کے تابعے ہیں ٹھیک ایمین آپ کی جوڈیشری آپ کی اس کے تابعے ہیں آپ کی فوج اس کے تابعے ہیں آپ کی جمہوریت اس کے تابعے ہیں انیس سو تیسٹر کا آئین ٹھیک جس کو پیورز پارٹی اپنے لیے بہت بڑا ایک ازاز سمجھ ہونا بھی چاہیئے ٹھیک ملک آئین ایک بڑی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ خوبی علم ہے کہ بارہ ربی قریب پہنچ رہی آنے وادی ہے اور یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ایک ایسیو بھی ایسیو وہ بلکل درست تھے کیونکہ زائد حامد نے قومی اسمجلی میں بیان دیا اس کے بعد سینٹ میں بیان دیا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی اور یہ بہا مسرط پیدا ہوا جب مولانا فضل الرحمن جو حکومت کے ایک بڑے اتحادی ہیں اور بڑی محترم شخصیت ہیں انہوں نے بیان دیا کہ پارلیمنٹ سے اجتماعی گناہ ہو گیا ان کا ایک بیان آج بھی آیا ان کا بیان آج پھر آیا کہ یہ ایک نقب لگانے کی ختم نبوت میں کوشش کی گئی تھی تو یہ بہا مہا سے پیدا ہوا پھر سینٹ میں ان کی پارٹی کے رکن نے یہ معاملہ اٹھایا قومی اسمبلی میں شیخ رشی صاحب میدان میں آگئے اس کے بعد حکومت کو احساس ہوا کہ کچھ غلطی ہوئی ہے روائی ہوگی معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ معاملہ کیونکہ سیاست کی نظر ہو گیا اس میں سیاست آگئی بیچ میں اور اس سیاست کا نتیجہ یہ ہوا دھرنے کا اعلان ہوا ایک دھرنے پہلے بھی چلا وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اگر آپ کو اتنا یقین تھا ان کی تحریر پر تو اس کا مطلب ہے آپ نے دوراندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا حکومت بجلائی نہیں کر سکی حکومت وہ ان امور پر اور ان اقدامات کا تصور نہیں کر سکی جو دھنے والوں کی طرف سے تعدہ دیکھیں انہوں نے بڑے بنیادی سوال اٹھائیں دھنے سے متعلق اور میرا خالہ کہ دھنے کے انظامیہ کو تدبر اور دانش پندی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دینا چاہیے حافظ آپ حافظ قرآن ہیں دین پر حدیث پر قرآن پاک پر دہری نظر رکھتے ہیں قرآن اس طریقے سے برملا اظہار کرتے ہیں تو کیا آپ یہ امپریشن نہیں دیتے کہ آپ کے صرف جو چند سو لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ باگی جتنے پاکستان میں مسلمان ہیں شاید ان کو اتنی محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ فیصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ جو اجماع ہے پاکستان کی جو پاکستان کی اکثریت آبادی ہے وہ کس عقیدے کی ہے یا میرا کام بھی نہیں ہے یا کسی عالم دین کا یہ کام بھی نہیں ہے میرے عقید کے بارے میں میرے عقیدے کے بارے میں کہ میں راست خل میں کتنا راست خل عقیدہ مسلمان ہوں یا نہیں اس کی وجہ سوال پوچھ نہیں اس کے باوجود بھی آپ کو کسی میں اختیار نہیں دیا کہ کسی کے مطلب یہ کہ سکھے کہ وہ کتنے پرسند سلمان سلمان پوچھنے ایک مختصر سوال پچھلے پوچھنے کی وجہ تھی حافظ صاحب آپ سے یہ کہ آپ کے میڈیا گروپ کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی باتیں کی اور کہا کہ جو شخص آپ اخبار پڑے گا یا وہ ٹی وی دیکھے گا وہ دائر اسلام سے خارج ہوگا یا سچا محب نہیں ہوگا رسول پاک کا تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہ کہاں کہیں یہاں شہر میں نہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ میں سوچ کو آگے بڑھانا ہے یا اپنی سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کے لئے آپ کو چاہے چین جانا پڑے چھیک لئے آپ چاہے یہ حدیث دیکھیں جبر دین میں نہیں لا اقراح فد دین دین میں کوئی جبر کے معاملات نہیں دین ایک محبت کا نام ہے دین ایک غبت کا نام ہے دین ایک دین کا نام ہے سلام سلام محنی صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں سلام محنی صاحب ماذا گفتگویاں لمبی ہوگی لیکن میں سوال یہ کرنا چاہوں گا حافظ طائر خلیل صاحب نے جملہ کا انہوں نے یہ کہا کہ دھرنا جو تھا جس طریقے سے آیا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا آپ سیاستی معاملات پر نظر رکھتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا یہ بھی کچھ ریپورٹ ساری ہیں جو مسلم نواز کا پنجاب میں خاص پور پر جو بریوی بورٹ بینک ہے شاید اس کو نقصان پشانے کی بھی کوشش اگر کوئی ہو سکتی ہے تو پہلی بات تو یہ کیا اس میں سیاست ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ کیسے مسلم نواز کو ہو سکتا ہے شکریہ شرح ابھی آپ کے پرگرام کے آغاز پہ آپ نے سوال کیا شیخ رہی سکت صاحب سے تو انہوں نے اپنے مرسوس انداز میں جواب دیا اور میرے دیل میں آرہا تھا کہ کچھ کہنا سکے کچھ کہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے اور آپ نے دیکھا کہ جو تحفظات پاکستان کے عوام کے پاکستان کے پولیٹیشنز کے ذنوں میں تھے وہ پاکستان کی عدالت عظمہ اور اس کے دو سینئر ججز نے ان کا اظہار کر دیا وہ کہنے پہ بیٹھے ہیں اور کہاں تھے انہیں پیسر مجھ رہے کہاں تھے ان کو کھانا آرہا ہے پاکستان کا سب سے حساس شہر اسلام آباز ہے اس لیے کہ وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے وہاں پر جی ایچ کیو بھی ہے وہاں پر ایوان صدر بھی ہے وہاں پر ایوان کہ پاکستان کی مکنہ پاکستان کی عدیہ اور پاکستان کی انزامیہ ستینوں نے ریزرویشن ظاہر کی اس سے دھرنے پہ جہاں تک دھرنے کے مقصد کی بات ہے کہ اگر تو ان کا مقصد ختم نوبت کے وہ نقاط تھا تو ختم نوبت آپ کا بھی مسئلہ ہے میرا بھی اتنی مسئلہ ہے اور بات یہ کہ وہ نقاط سے جب پارلیمنٹ اپنی غلطی تسلیم کرنی اس کے بعد دھرنے کی نویت سیاسی ہو گئی پاکستان کی عدالت عزمہ کی طرف سے پتہ کروایا جائے کہ پیچھے کون ہیں بات اگر آج یہ پتہ چل جائے تو یہ سلسلہ جو اسلام آباد میں تماشا لگنے کا سلسلہ شروع ہے پچھلے دو ڈھائی سال پہلے بھی ہمیں دو دن کی یقین دہنی کروائی گئی تھی دو دن کے بعد واپس آجائیں گے شہزاد یہ بات بھی ریکارڈ پہ حافظ طائر خلیل صاحب اس کریں کہ چوبی نسال نے بھی اس وقت دن کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے یقین دان نہیں کروائی گئی کہ ہم نے سجاج کرنے سجاج کرنے کے پاس واپس آجائیں گے جنرلسٹ ایک سجیجیشن دے رہا ہوں جی جب اسلام آباد کے اندر غیر محبولی ہنگامی صورت حالتحاری ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتے اس کے اثرات پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں اور میری سجیجیشن یہ ہے کہ یہ صرف دفعہ 144 کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی کہ اسلام آباد کے حقیقات نہ ہوئی تو شہداد یہ اس مسئلے کے بعد ایک اور درنہ ہوگا بلکل میں سوال یہی ہے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو گفتگو ہے اور جو مجھے جو میں ڈس چینڈ کر پایا کریک می ایف ایم رانگ کہ یہ دھرنا جو ہے یہ کیا گزشتہ واقعہ تھی کی کوئی ایک کڑی ہے یا یہ منفرد واقعہ ہے نہیں شہداد میں نے پہلے بات کیا کہ اسلام آباد بڑا حساس شہر ہے اور اسلام آباد کے اندر اس طرح کی صورتحال کے اثرات صرف پاکستان کے اندر نہیں ہوتے پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں اور آج تو ہم نے اسلام آباد اور پنڈی ہماری طاقت کا مرکز ہے اور یہاں پر غیر معمول ہیں صورتحال یہاں پر بیچینی پیدا کرنا بڑی کلیر کٹ بات کہ رہا ہوں کہ یہ دشمن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اسلام آباد کی طرف ہماری جو علاقائی تنہائی تھی جو جو چیز بولتے اور ان کو کیسے رکھیں گے چیز آپ نے جمعہ کی نوازوں میں بڑا گر کروانا آپ نے بھی کھل کے جواب نہیں دیا خیر میں پوچھ لیتا ہوں آج آج بلکہ جو فوج کی ترجمان ہیں انہوں نے بڑے واضح طور پر کہ سویلین اور جو اسکری جو آپ کی ادارے ہیں وہ ایک پیج کریں اور جو حکومت پہ فیصلہ ہوگا وہ ہوگا اگر اگر ہم اپ شکار ہوگی میں اس پر اگر اگر یہی کام آئی ایس پی آ اور سیدھے انفرمیشن میسٹری اب کٹھے ملکے کریں تو میرے خیال میں اس کا اچھا بڑے گا آپ کس حصیت سے یہ بیان دے رہے ہیں سوال کے جو میں کس سوال کل انٹرویو ہو ہے کس کا دنیا کا کس کا یہ دنیا اخبار کے ساتھ انٹرویو کس نے کیا آئی آپ نے اگر پولیسی کو بیان دیں جو آپ میں بڑی ہاتھ بان کے بڑی مود بان میں تو کہہ ہی سکتا ہوں اور میری کوشش ہے شہداد میں جو کچھ کہوں وہ اس ملک کے عوام کے بہتر ہوں میں تو وہ بات کروں گا اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے اس ملک کو آگے لے کے چلنا تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ آپ واقعی اس ملک کو مضبوط کرنا چاہیے لیکن اگر دیکھیں بات یہ کہ اگر سوالات اٹھیں گے اگر جنم لیں گی ان کو توڑنے کے لیے اگر وہ بیان دیں گے اور لوگ نے سوپریمیٹی کو بیان دیں گے نہیں یہ دیکھیں یہ اس کا حل جو ہے اچھے اداروں کے مہدین ایک رینڈ ڈیالاغ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو آہے روز جو رنجیشیں جو الجنے پیدا ہوتی ہیں بیانات سے یا کسی قسم کی کوئی مہدار آئی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا تاثر پیدا ہوتا ہے یہ سب ختم ہونا چاہیے اگر جمہوریت کے ساتھ ہیں مجھے یہ سمجھا دیں کہ اس دھرنے سے رنجیشوں کا یا آپس میں خلیج بڑھنے کا کیا ربط ہے نہیں کوئی باتیں جو ہیں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک آدار آدار کے مابین ہمہ انگی نہیں ہوگی دیکھیں جو غلط فہمیاں ہیں جب وہ بڑھیں گی یا خلیج بڑھیں گی تو اس کی وجہ سے مسائل بھی بڑھیں گے کیونکہ پارلیمنٹ جو آردام نہیں کرتا کیا گی میں بیزید چیئرمنٹ کامیٹ کمیتی دیفنس میں نے تجویز پیش کی کہ جناب اس کی انٹریکشن آپ کی اور ہماری سیول داروں کی آپ کی ہماری انٹریکشن یہ توپتر کے ساتھ ہو جی اور توپتر کے ساتھ ہو اور اس کو ایکسپوز کریں جتنا کر سکتے یا کہ آپ کو میرے جی میں آپ بتاؤ آپ آپ بیٹھے سلمان گلی سب بیٹھے آپ لوگ بولنی کو سمجھ جب ہم بیٹھے ہوں گے تو آپ لوگ کو پتہ دنے کہ میں ویسے مسکرہ رہا ہوں یا زبردستی مسکرہ رہا ہوں شیخ آپ مذہر سکتا کہ مجھے گفر بھی لینے لیکن اس سے پہلے جو آپ بات کہہ رہے سوپرمیسی ہے تو آپ جس کو چاہے پارلیمان بلا سکتی ہے اس میں ایسی بات کیا نہیں کہا یہ بات میں نے کی تھی آتے رہے آج سے مجھے یاد نہیں میں کمیٹی کو لے کے بیرشا گیا اور اس وقت حالات بہت عجیب تھے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہ بھئی تم جا رہے ہو میں نے کہا یہ جو وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور کیا ہوگا جائیں گے ہم سانس دیتے ہیں جب جا یہ ہوگا وہاں پہ بند کر کے لے جانا چاہیے ابھی میں میں نے پھر تجویز دی تجویز پہ جائیں پھر پھر جائیں چھیک پہ چھیک چلے آپ کی کانٹینیو پر دھرنے کے اوپر پھر چائے جائے چائے کیوں اچھی نہیں 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 بہت اچھی میری امی بلکل ایسی چیز بہی موی سو موی امید خود پان سکری سائل کا اپنے پن کا اپنے پان سکری سائل خلید صاحب اور سلمان غنی صاحب ساتھ موجود ہیں سلمان صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا اسی سوال میں تھوڑی سی ترمیم کر کے دوبارہ کرنا چاہوں گا سوال یہ تھا کہ سیاسی طور پہ اس دھرنے کا فائدہ یا نقصان کسی ایک یا دوسری جماعت کو ہو سکتا ہے اور بات جو ہو رہی ہے کہ این اے ایک سو بیس کا جو زمنی انتخاب ہوا اس میں دو اشخاص نے اس میں حصہ لیا اور وہ دونوں اس دھرنے میں انہوں نے یہاں پہ آکے پارٹسپیٹ بھی کیا تقریر بھی کی اور کل ملاکہ انہوں نے بارہ کے ہزار کے قریب بوٹ لیے تو لوگ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ اگر ان کی طاقت بڑھتی ہے یا یہ ان کا پیغام زیادہ جا رہا ہے تو جو مسلم لیگ نواز کا ایک بوٹ ہے جو بریلوی بوٹ ہے اگر اس کو کہا جائے کہ اگر ایسا ہے مسلم لیگ نواز اکثریت ان بریلوی بوٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ جو طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی وہ بوٹ اتنا پڑے گا نہیں اگلے انتخابات میں تو شاید اس کی پہلے سے یہ کوئی تیاری ہو رہی ہے یہ لوگ اندازے لگا رہے ہیں یا اس پر تجزیہ کر رہے ہیں دیکھے شہزاد مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب این اے ایک سو بیس کی انتخابی کمپین شروع ہوئی تو میں وہ جنللس پہ ریکارڈ پہ آپ کے چینل پہ بھی دنیا چینل پہ بھی اور مختلف چینل پہ کہتا کہ میرا انٹریسٹ تیسری پوزیشن میں ہے کہ دونوں پوزیشن تو بڑی واضح ہیں پہلی اور دوسری کس کی ہوگی کہ تیسری پوزیشن میں اس کے کہہ رہا تھا کہ وہاں پر جماعت اسلامی جیسی سیپرز پارٹی جیسی قومی جماعتیں بھی موجود تھی ملی مسلمی اور تحریکیں لبیق یا رسول اللہ بھی میدان کے اندر آئی تھی اب ایک بات تو بڑی کلیر ہو گئی کہ اب یہ پلیٹیکل پارٹیز ہیں اب ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور میں بلکل اسپاد کی تحید کرتا ہوں کہ یہ پارٹی ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر جو بریل بھی مقصد تکر یہ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پہ تھا مولانا شاہ مندرانی کی جیلیو پی اس کے بھٹو دور کے اندر سن کے اندر وہ قائدے اس پر خلاف تھے اور پاکستان کے اندر بھی ان کا ایک ووٹ بینک تھا ایسا ایسا اس کا ووٹ بینک کم ہوتا گیا پھر ڈاکٹر تارو کاظری کے رول کی وجہ سے بریل بھی مقصد و فکر اور جیدہ دفاعی مقاصد پہ چلا گیا اب ان کے سیاسی مقاصد ہے اور یہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور یہ بات درست ہے کہ انہوں نے یہاں پر سات آٹھ ہزار بوٹ یہاں لیا اور اس کے بعد انہیں فور کے لیکشن میں بھی انہوں نے بوٹ لیا وہ بریل بھی مقصد و فکر کو اپنے طرف اٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر وہ اس دھرنے کے جو اصل مقاصد کے خاتمے کے بعد اب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے سرگرم ہے وہاں پر کوئی غیر معمولی صورتحات تاریخ کرنا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ایک بات مجھے کہہ لیں انہیں شیخ راہیل اسکر صاحب بھی موجود ہیں ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ اس پہ بھی انجانہ سا خوف تاری ہے یہ انجانہ خوف کیا ہے یہ شیخ راہل اسکر صاحب بتا سکتے ہیں اس پی آر نے جو بیان دیا ہے کہ ان کو بیان نہیں دینا چاہیے انہیں کچھ کرنا چاہیے جناب کرنے کی تائید اور حبائیت تو پاکستانی عوام نے آپ کو دیا ہے ریاستی ریٹ کو بہار رکھنا اس کو برقرار رکھنا اس کو محصر بنانا پاکستان مسلم کی زمانداری ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں خیر معمولی صورتحات ساری ہوتی ہے شہداد ایک منٹ ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے تو پولیس آگئے ہوتی ہے رینجر اس کے دیچے ہوتی ہے پھر فوج ہوتی ہے اور فوج کو بھی جو چیف کمیشنر ہے وہ بلاتا ہے یہ اکم آپ بھی گورپنی در جاری کرنے ہیں انجانہ خوف کیا ہے یہ میرے بھائی شیخ رہیل افتر صاحب سے ضرور پوچھیں اچھا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے بہتر ہے آپ ہی بتا دیں تو انجانہ سے خوف ہے اس کی تھوڑی سی اگر آپ مزید تشریح کرنا چاہیں تو سلمان صاحب جگہ اس پہ پہلے میں نے ایک بات کہی ہے کہ آپ اس چیز روئی کرنے چاہیے اور یہ بات جو پاکستان کے پولیٹیشن کو کرنے چاہیے تھی حکومتی وزراء کو کرنے چاہیے تھی وہ پاکستان کی عدالتیں اس بات کے دوست ہنیر ججز نے کر دی کہ ہمیں بتایا جائے جگہ آج انہوں نے ریبار کیوں دی گئے کہ آپ کی وزارت داخلہ اور وزارت دفاع اپنی ریپورٹس لے کر گئی تھی اس پہ انہوں نے ریزرویشن ظاہر کی انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹس پہلے آ چکی ہیں ہمیں بتایا جائے کہ یہ آئے کیسے یہ بیٹھے کیسے ہیں انہیں فرد کون دے رہے ہیں انہیں کھانا کون سپلائی دے رہے ہیں بڑا سان انہیں ان کے لئے بڑا سان انہیں ان کے لئے جنیشہ بنانا دیں پھر سام آباد میں تاری ہوگی پھر دیکھئے میں بھرہ بھردی آدمی ہوں اگر اس کو آپ نے سوو موٹو لیا ہے تو آپ اس پہ ایک جوڈیشن کمیشن بنائے وہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیا گیا آپ کو دے دے گا آپ پھر اس کو درہ پبلک کر دی دی اچھے نہیں لیکن ایک بات ہے یہ اگر لوگ آتے ہیں یہاں پہ اگر ان کی کوئی فنڈنگ کر رہے ہیں میں ایسے مفروضے کی بنیاد پر بات کروں اگر سن لیں نا سر اگر میں مفروضے کی بنیاد پر بات کروں اگر کوئی واقعی ایسا ہو رہا ہے تو سلمان صاحب درست فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ آپ کو دیا ہے منتخلی بحکومت آپ ہیں آپ کیوں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کمیشن بنا لے آپ خود تحقیقات کر رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں آپ میں کوئی ٹھیک کر رہے ہیں میں نے میرے خیال میں شاید آپ لوگ جو میں نے گفتو کی ہے شاید بھول گئے ہیں یا شاید آپ جانبوچ کے میں نے جانبوچ کر رہے ہیں میں نے بڑی تفسیر سے مات کی تھی کہ آپ خدا کے لیے آپ سمجھنے کوشش کی دیئے کہ عوام کے جذبات اپنی جگہ پہ عوام کا اعتماد اپنی جگہ پہ لیکن یہ جس معاملے میں ان لوگوں نے یہ دھرما دیا ہوا ہے یا جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ ایک ایسی ہسنی کے لیے کرتے ہیں جس پہ کوئی دورہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو اگر خدا نہ ہاستہ ایک کوئی غلط اخدام کر دیتے ہیں آپ سے کوئی دوس مدب کوئی ایسا ہو جاتا ہے جو پھر آپ کی قلعے میں پڑ جائے گا پھر آپ اپنی بنا لیں گے جوڈیشئر کمیشن بنا لیں گے اس پہ پھر ایک رپورٹ آ جائے گی پھر اس پہ سب کچھ آئے گا جیسے میں نے بڑی تفسیر سے آپ کو بتایا معاملہ تو وہ بھی راستہ روک نہیں کہتا معاملہ یہ بھی راستہ روک نہیں کہتا اب یہ معاملہ کس نے راستے پہ بٹھا دیا ہے لا کے اور کون ان کو پیسے دے رہا ہے کون ان کو اتنا کھانا دے رہا ہے میرے خیال میں شاید میں وہاں تک کون ہی نہ پاؤں اچھ لیکن کیوں پتا نہیں مجھے نہیں پتا یہ آپ سے بتا لیں گے یہ بڑے نیک آدمی ہے نہیں لیکن شہزاد بات یہ ہے دیکھیں بنیادی جو بات ہے جو سپریم کورٹ نے آج کی جس کی سب تائد کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو رہا ہے بہت بڑی بات یہ جو ایک بیسک بات کی ہے پھر انہوں نے آرٹیکلز کے حوالے دیئے ہیں چودہ پندرہ انیس کے ان آرٹیکلز کی مسرسل خلاف ورزی ہو رہی ہے ان حفتے سے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ریاست کہاں ہے کوئی اس بات پر توجہ نہیں دے رہا اب اس صورتحال کا ازالہ کیسے ہو اس کے لیے ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور ایک میں ایسے دیکھیں یہ کوئی ادم یہ کوئی اتنے سارے ریمارٹ دے گئے ہفتے کے لیے جن کر دیا میں ادب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں آپ سے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دھرنے والے یہاں پہ آئے اور غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کی ابزرویشن آگئی اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا تمام لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ غیر قانونی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلامباد میں لگی ہے پنڈی کی حدود میں نہیں وہ آدھے اسلامباد میں آدھے اسلامباد میں ایک کانگ ادھر ایک کانگ ادھر لیکن میرا سبھال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریق بیٹھیں اور لچک دکھائیں تو ہم کیوں ان کو ریاست یا حکومت کے برابر فریق تصابر کرنا نہیں جب آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو آپ کو ایک لائے عمل ایک حکمت جس مسئلے پر آئے ہیں آپ ان کو فورس کی ذریعہ نہیں بھیج سکتے آج خود وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تین گھنٹے کے آپریشن میں یہ کلیئر کر سکتے ہیں لیکن نہ ہم لال مسجد کا ثانیہ دورانا چاہتے ہیں نہ لال کا مارکیہ دورانا چاہتے ہیں جب آپ میں یہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے تو پھر آپ ایک تیسرا راستہ اپنا ہے مذاکرات کا تو مذاکرات کو سنجدگی کا آگے بڑھائیں اور حکمت کا راستہ اپنا ہے نہیں تو اس میں تدبر سے کام لیتے ہوئے ہیں دیکھیں پھر اگر آپ نے سرنڈر کرنا ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے سرنڈر کی بات ہے وزیر قانون صاحب سے درخواست کریں کہ آپ سرنڈر کی بات نہیں ہے اس پہ ایک درمیانی راستہ جب آپ نے ایک تیہ کر لیا کہ آپ نے کسی معاملے پہ آپ نے کسی چیز کو ختمی تیہ نہیں کرنا یا اس پہ آپ نے کمروائس نہیں کرنا جب یہ تیہ تو پھر تو اچھ کر لیجئے آپ جتنی مرزی لوجکس دے لیجئے جتنی مرزی آپ ان کو دلائل سے آپ کنمنٹ کیلئے وہ نہیں ہوں گے جو جس ایشو پہ آئے وہ ایشو ریج ہوا اس سے ایک اقرار نمہ اور خلف نمہ آپ نے ایک چیز رہن دی دوسری چیز آپ نے اڑھا دی اس پہ آئے اس پہ حکومت نے فوری طور پہ نوڈس لیا اور اس کو نیکٹیفائی کر دیا ٹھیک کر دیا درست کر دیا جوابہ ختم ہو گیا اب ختم ہو جانا چاہیے نا اب اس پہ تو کوئی قدر نہیں آج آپ اس کے بعد یہ ہے اب اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد یہ ہے جی کہ اس کو یہ دیکھیں گے کس نے کیا یہ وزیر قانون جو ہیں اس پہ ریزائن کریں وزیر قانون کا رول کتنا ہے اس پہ آپ درگیے ہی تھے غور فرمائیے گا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فارمیشن بتا دوں کیا ہوا نہیں وہ ہمیں معلوم ہے جس سے ایک سو چھے اجلاس ہوئے اس پارلیمنٹری کی بلکہ بلکہ تبھی وہ فضل الرحمن صاحب اس پر کسی لیے نہیں یہ پوائنٹ روٹھایا چلیں میں سلمان صاحب سے پوائنٹ لے اور بات یہ تھی کہ کیا کیا مسئلہ اس کا بن چکا ہے حافظ صاحب نے کہا آپ نے بڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی مجھے صرف اتنا سمجھا دیں کہ یہ مسئلہ اتنا حساس ہے ہم نے دیکھا کہ سلمان تاثیر صاحب نے جو سابق گورنر پنجاب جس طریقے سے انہوں نے ایک کیس کو ٹیک اپ کیا انہوں نے باتیں کی شاید ان سے کوئی ایسی باتیں بھی ہو گئی ہوں کہ جو مناسب نہ اس وقت لیکن پھر بھی کسی صورت یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ ان کی جان لیتا جو کہ لیکن ہو گیا اب مسئلہ یہ کہ اتنے سیمسٹیب وشو پہ اتنے حساس وشو پہ لوگوں کے جذبات بڑی آسانی سے بھڑکا سکتے ہیں مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے ایم این ایز نے ایم پی ایز نے سپورٹرز نے لیڈر آنے بوٹ مانگنے جانا ہے جلسے کرنے تو خدا نخواستہ اس مسئلے کو اگر آپ زیادہ بڑھائیں گے طول دیں گے ان لوگوں کو اگر کوئی ایسی چیز ساتھ میں مل جائے گی اور وہ ناموسی رسالت کنارہ لے کے اگلے انتخابات مطرین تو ایک طرح تو سیاسی طور پر نقصان ہوگا یہ ان کے لیے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا یہ تو اتنا مسئلہ اس کو جلد اتنا حل ہونا ہو جائے تیکھیں شہزاد آپ نے جس درماندی سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واپس لوگوں کے پاس جانا ہے اور جب آپ اور میں بار بار کہہ رہے کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے تو اس کی حساسیت جو پرابلم تھی اس قانون کے اندر وہ تو پرابلم دور کرتی گئی تو میں بار بار کہ رہا ہوں کہ اس پرابلم کے دور کرنے کے بعد ان کے سیاسی مقاصد ہیں اور پاکستان کی عدالت اس میں جو بات گئی ہے کہ شیخ صاحب بھی اس کی تائید کرتی ویسے شیخ صاحب کھل کے بات نہیں کر رہے شاید بن کلل رہ کے پہ گئے شیخ صاحب میں پورا سچ بولنا چاہی گئے اور ہمارا بڑا سیاسی علمیہ یہ رائے تسی چوڑ نہیں بولتے لیکن اس سورتحال کا خمیازہ بگت لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو لوگوں نے تائید اور رمایت دی تھی پاکستان کے اندر گورنر سکر کرنی ہے سلام 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 میں شہزاد ایک بات کہی تھی یہ خوف زدہ ہیں خوف زدہ کیوں ہیں مجھے تو میں ایک بات کرنا نہیں پاکستان کی جگر زائی ہو رہی ہے ایک تباشا لگا ہوا ہے ریاست کا حکومت ریٹ کا کوئی بھی جواب بننے کیلئے تیار لی ایسر اکمال ساتھ آج تھوڑنے سا کریش سے باہر آ آکے بولنے ہے بیسے تو آپ نے کہا جس پہ بھی آپ لیس پہ پر پر بات آپ کو یہ کہتا چلوں کہ پاکستان ایک زممدار ملک ہے پاکستان ایک ملکیر پاور ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نتیجے میں ہم نتیجے خود نتیجے مندل کی طرف پہنچ رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات پاکستان کی عدالت اس والے کہی ہے آخر میں اس سکت نہیں اس سلائیت نہیں کہ یہ خود جا جلت کریں بات یہ کہ جس طرح کیا کرنا چاہیے سلام آپ کے خیال میں مذاقرات کے لئے اتنا وقت دیا کئی راؤنڈ ہوئے کیا سب پاکستان کی کرنا چاہیے انتہان انتہان بہت بہت بہتر گینٹوں کے اندر انہیں یہ پہلے ہی کھڑا ہو چکے لوگ یہ بات کہ رہے ہیں کہ 18 روز سے دھرنا جاری ہے سوال کی نشان پہلے ہی کھڑا ہو چکے بہتر گھنٹے کے موقع آپ میں مل گئے شیخ صاحب اندر سلمان صاحب کی جانت سے سلمان بادشاہ آدمی میرا عزیز ہے حفظ میرے عزیز میرا خیال میں اپنی جتنی آپ کے پروگرام میں تھی کوئی کسی قسم کا حام نہیں جانت دیا پتہ نہیں کون سوال کر خوف زدہ ہیں مجھے نہیں سلمان غنی مجھے نہیں جانتے یا میں سلمان غنی کو نہیں جانتا میں کتنا خوف زدہ رہتا ہوں آپ کے بارے میں نہیں رہے ہوں میں تو کم سکم کہ سکتا جو کیا نہیں اس کو آج تب بخت رہے ہیں اور برگر کے ساتھ یہ عدلیہ کل پھر سو موٹے لے گی جو آج آپ رمارک دیکھ رہے ہیں کتنا سنسٹیب معاملہ اگر آپ نے اکشن کر دیا میں دیکھ رہے ہیں کتنا سنسٹیب حکومت موکہ دینا موکہ دینا تا سنسٹیب کیا تا کام یہ عدلیہ تجھ بات نہیں تا انتظامی میں یہ کہ رہا ہوں جو ریمارک سنسٹیب میں اس ریمارک سنسٹیب بات کر چلی چلی میں چھپا رہا ہوں آپ کے پاس ساتھ پہ تیارت ہے آپ دیکھ لیجے بتا کہ آپ یہ کر دیکھیں یہ عدلیہ بڑے خوبصور عمارک دے گی یہ گوڈ فادر ہے نہیں لیکن مجھے ایک چیز ساتھ سوال لے کرنا سنسٹیب کچھ ایڈ کرنا چاہتے آپ کوئی کیجئے پروگرام کا وقت چھوڑا تا کہ میں شیخ سوال سوال ایک بات دوبارہ کہہ دیتا کے چار ادارے ہوتے ہیں مکنہ عدلیہ انظامیہ اور کچھ کچھ ہم بھی بات ہے کہ یہ دنگا وہاں سے اٹھانا چاہیے وہ کسی کی بات ماننے کے مجھے سرمان صاحب اتفاق رائے تو لال مسجد آپریشن سے پہلے بھی تھا اور لال مسجد آپریشن کے بات جو ہوا شہداد صاحب تو پاکستان کی ادلیہ آزاد ہے اس کا تمام اکرام آپ پہ فوری فوری بلکل 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 جو مقاصد ہے وہ حل ہو چکے ہیں آپ کو کیوں بیٹھے ہیں یہ حکومت کا فرض ہے بلکل چلیں میں شیخ صاحب سے شیخ صاحب سے کومنٹ لے لوں پھر حافظ صاحب ایک بات آپ کہہ رہے کہ اگر آپ آپ اپریشن ہوتا ہے تو یہی عدلیہ اس کو مطلب آپ پریانٹ کر رہے ہیں لیکن مجھے سمجھا دیجئے کہ ایک قانون شکنی ہو رہی ہے اسلام آباد میں پندی میں دار اللہ حکومت ہے آپ کا باب آپ سے اس در آپ ریشن نہیں کریں گے یا قانون توڑنے والے کو گرفتار نہیں کرے گے کل سوموٹ ہو جائے نہیں نہیں یہ بات نہیں گو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے بہت کچھ ہو گیا اب ایک اور سوموٹ ہو جائے گا اسی پرواہ نہیں ہے پرواہ اس پات کی ہے کہ انہوں چاہتے ہیں کہ یہاں بے ایک نیا ممتاز قادری جنرل میں گزارش ہی کر رہا اب میں جائے آپ کو پوری بات بتائی ہے جو گلتی ہوئی گلتی ختم ہو گئی اس کے معاملات تہہ ہو گئے اس کے بعد بیٹھنے کا کیا جواز ہے یہ تو خیر ہم بھی بات کر رہے نا لیکن موٹے کچھ ہو رہے بات یہ ہے انتخابات چار پانچ مہینے کے فاصلے پر ہیں یہ انتخابات میں جانے والا اس کی بنیاد پر اگلا الیکشن بھی ہو سکتا ہے یہ چار مہینے در چلائے بھی کرتا ہوں میں یہ بتا رہا رہا کہ اس ایشو کی بنیاد پر الیکشن میں کامیابی اور ناکامی کا دار مدار بھی ہو سا اچھا یا میں آپ کو چھوڑی بات کروں حالان کہ میرے خیال میں مجھے اس بات میں کوئی آر نہیں کہتے ہو کہ میں بریلوی مستق سے میرا تعلق ہے لیکن فرق کیا ہے فرق یہ برداشت کی اور جو